بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزیز سامعین کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہی حضرات خیر خیریت سے ہوں گے ناظرین ہماری بھی یہی دعا ہے کہ آپ یوں ہی صداہنستے مسکراتے رہیں اور خیر و آفیت سے اپنی زندگی بسر کریں ناظرین آج کا جو ہمارا عنوان ہے آج ہم آپ کو زدی بچوں کے لئے وظیفہ بتاتے ہیں ناظرین اگر آپ کے بچے جو ہیں وہ زدی ہو گئے ہیں بات نہیں مانتے بات پات پہ زد کرتے ہیں زد میں آ جاتے ہیں تو آپ انہیں بچوں کو ہرگز ڈانٹے مت بچوں کو جو ہے آپ جو ہیں مار پیٹ سے گریز کریں اور یہ جو ہم آج آپ کو وظیفہ بتائیں گے اس وظیفے کو کریں انشاءاللہ تعالی اس عمل کو جو آج ہم آپ کو بتائیں گے کرنے سے زدی بچوں کی جو زد ہے وہ ختم ہو جائے گی بچے انشاءاللہ آپ کا کہاں مانا کریں گے آپ کی بات ماننے لگ جائیں گے اس وظیفے کو کرنے کی اجازت عام ہے لہٰذا اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہو تو آپ کسی سے بھی اجازت لیے بغیر آپ یہ عمل کر سکتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو عمل بتاتے ہیں عمل ناظرین یہ ہے کہ قرآن پاک کی سورہ السورہ کی آیت نمبر تیرہ جو کہ ابھی آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہی ہے اس آیت مبارکہ کو آپ نے یاد کر لینا ہے اور روزانہ دن میں دو مرتبہ یعنی صبح شام آپ کر لیں روزانہ دن میں دو مرتبہ گیارہ گیارہ مرتبہ اس آیت مبارکہ کو یعنی گیارہ مرتبہ صبح اور گیارہ مرتبہ ہی شام کے ٹائم آپ پڑھ کے آپ بچوں پر جو ہے وہ دم کر دیں پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دن کے عمل سے ہی جو بچے ہیں وہ زید کرنا چھوڑ دیں گے بچوں کی جو زید کرنے کی عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ اس عمل کو تب تک جاری لکھیں جب تک بچوں کی زید جو عادت ہے وہ ختم نہیں ہو جاتی اور اس وظیفے کا آپ نے دوسروں کو بھی بتانا ہے مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا بہت بہت اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ